بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قادیانی ایسے ہی کافر قرار نہیں دیئے گئے جب قوم اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا چاہے کہ وہ اپنا موقف اور دلائل دینے قوم اسمبلی میں آئے تو مرزا ناصر قادیانی صفیح شلوار کرتے میں ملبوس سورے دار پگڑی باندھ کر مشرہ سفید داری قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سبان پڑھ لاتے تو پورے عدب کے ساتھ ترود شریف بھی پڑھتے ہیں ایسے مرکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا اللہ کی شان کہ پورے ایوان کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرط ملا اور نورانی صاحب نے راتوں کو جاگ جاگ کر مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا حوالے نوٹ کیے سوالات ترطیب دیئے اسی کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد چراہ کا جب آغاز ہوا اب سوالات نورانی صاحب کی طرف سے اور جوابات مرزا طاہر قادیانی کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہیں سوال مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے جواب وہ امتی نبی تھے امتی نبی کے معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ کا فرد جو آپ کے کامل اطبع کی وجہ سے ربوت کا مقام حاصل کر لے سوال اس پر وہی آتی تھی جواب آتی تھی سوال اس میں خطا کا کوئی احتمال جواب بالکل نہیں سوال مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو وہ کافر ہے پکا کافر طائر اسلام سے خارج ہے اس عبارت سے تو ستر کروڑ مسلمان سب کافر ہیں جواب کافر تو ہیں لیکن چھوٹے کافر ہیں جیسا کہ امام بخاری نے اپنے صحیح میں کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے سوال آگے مرزا نے لکھا ہے پکا کافر جواب اس کا مطلب ہے کہ اپنے کفر میں پکے ہیں سوال آگے لکھا ہے کہ دائر اسلام سے خارج ہے حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کے سبب نہیں بنتا جواب تراصل دائر اسلام کی کئی کٹیگریہ ہیں اگر بعض سے نکلا ہے تو بعض سے نہیں نکلا سوال ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ جہنمی بھی ہے یہاں نورانی صاحب فرماتے ہیں سب قومی اسمبلی کے مہمبران نے جب یہ سنا تو سب کی کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا ہم جہنمی ہیں اس سے مہمبروں کو دھچکہ لگا اسی موقع پر دوسرا سوال کیا گیا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا جو امتی نبی ہو کیا صدیق اکبر یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امتی نبی نہیں تھے جواب نہیں تھے یہ جواب پر نورانی صاحب نے کہا پھر تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا بس فرق یہ ہے کہ ہم نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت قدم سمجھتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی کے بعد نبوت قدم سمجھتے ہو تو گویا تمہارا خاتم النبین مرزا غلام قادیانی ہے اور ہمارے خاتم النبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جواب وہ فنافر رسول تھے یہ ان کا اپنا کمال تھا وہ این محمد ہو گئے تھے معذر اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی تھی سوال مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے جسے ہر مسلم محبت اور معدد کے آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور ان کے معرف سے نفع اٹھاتا ہے مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے مگر پتکار عورتوں کی اولاد وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہیں وہ مجھے قبول نہیں کرتے جواب بغیہ کے معنی سرکشوں کے ہیں بغیہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے ترجمہ ہے تیری ماں بدکار نہ تھی جواب قرآن میں بغیہ ہے بغیہ نہیں اس جواب پر نورانی صاحب نے فرمایا کہ صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے نیز جامت ترمزی شریف میں اس مفہوم میں لفظ بغیہ بھی مذہور ہے یعنی البغیہ جوش سے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس لفظ بغیہ کا استعمال اس معنی بدکار کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ہرگز نہیں کر کے دکھا سکتے اور مرزا طاہر لا جواب ہوا تیرہ دن کے سوالہ جواب کے بعد جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بائیس اگس نائنٹین سیونٹی فور کو اپوزیشن کی طرف سے چھے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جن میں مفتی محمود صاحب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب پروفیسر غفور احمد صاحب چودری زہور علیہ صاحب مصر غلام فاروق صاحب سردار مولانا بخش سومرو صاحب اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحصیف پیرزادہ صاحب تھے ان کی ذمہ ایک کام لگایا گیا کہ آئینی و قانونی طور پر اس کا حل نکالے تاکہ آئین پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کی خفر کو درش کر دیا جائے لیکن اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا کفر قادیانیتو لاہوری گروپ پر قوم اسیمبلی میں جرہ تیرہ روز تک جاری رہی گیارہ دن روہ گروپ پر اور دو دن لاہوری گروپ پر ہر روز آٹھ گھنڈے جرہ ہوتی اس طویل جرہ و تنقید نے قادیانیت کی بھیانت چہرے کو بینکاب کر کے رکھ دیا اس کے بعد ایک اور مناظرہ ظلفقار علی بھٹو کی حکومت سے شروع ہوا کیا یعنی پاکستان میں اس مقدمہ حاصل مغص کیسے لکھا جائیں مسلسل بحث و مباعثہ کے بعد اگر سے پانچ ستمبر نائنٹین سیونٹی فور کی شام تک اس کمیٹی کے بہت سے اجلاس ہوئے مگر متفقہ حل کی صورت گری ممکن نہ ہو سکی سب سے زیادہ جھگڑا دفعہ ایک سو چھے میں ترمیم کے مسئلے پر ہوا حکومت چاہتی تھی اس میں ترمیم نہ ہو اس دفعہ ایک سو چھے کے تحت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتیوں کو تمائندگی دی گئی تھی ایک بلوچستان میں ایک سرحد میں ایک دو سندھ میں اور پنجاب میں تین سیٹیں اور کچھ چھے اقلیتوں کے نام بھی لکھیں عیسائی، ہندو، پارسی، بدھ اور شرول کارس یعنی اچھود نورانی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ ان چھے کتار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہیں اس کے لئے بھٹو حکومت تیار نہ تھی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادے نے کہا اس بات کو رہنے دو نورانی صاحب نے کہا جب اور اقلیتوں اور فیقوں کے نام فہرس میں شامل ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیں پیرزادہ نے جواب دیا کہ ان اقلیتوں کی خود مطالبہ تھا کہ ہمارا نام لکھا جائے جبکہ مرزائیوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے نورانی صاحب نے کہا بغیر ان کے ڈیمانڈ کے انہیں دے رہے ہیں کمال کا جواب اس بحث و مبھائیسے کا پانچ ستمبر کی شام تک کمیٹی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکی چنانچہ چھ ستمبر کو حضیر اعظم بھٹو نے نورانی صاحب سمیت پوری کمیٹی کے ارکان کو پرائم نیسٹر ہاؤس بلوایا لیکن یہاں بھی بحث و مبھائیسہ کا نتیجہ صفر نکلا حکومت کی کوشش تھی کہ ایک سو چھے میں تنمیم کا مسئلہ رہنے دیا جائیں جبکہ نورانی صاحب اور دیگر کمیٹی ارکان سمجھتے تھے اس کے بغیر حل دورہ رہے گا بڑے بحث و مبھائیسہ کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا اثر کے بعد قوم اس عملی کا اجلاع شروع ہوا حضیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے نورانی صاحب اور دیگر کمیٹی ارکان کو سپیکر کے کمنے میں بلائیا نورانی صاحب اور کمیٹی نے وہاں بھی اپنے اس موقف کو دھرائے کہ دفعہ ایک سو چھے میں دیگر اقلیتیوں کے ساتھ مرزائیوں کا نام لکھیں اور اس کی تصریح کی جائیں اور بریکٹ میں قادیانی اور لاہوری گروپ لکھا جائیں پیرزادہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائیاں نہیں کہتے احمدی کہتے ہیں نورانی صاحب نے کہا احمدی تو ہم ہیں ہم ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے پھر کہا کہ چلو مرزا غلام احمد کی پیروکار لکھتو وزیر قانون نے نقطہ اٹھایا کہ آئین میں کسی شک کا نام نہیں ہوتا حالانکہ محمد علی جنہ کا نام آئین میں موجود ہے پھر سوچ کر بولیں کہ نورانی صاحب مرزا کا نام ڈال کر کیوں آئین کو پلید کرتے ہیں وزیر قانون کا خیال تھا شاید نورانی صاحب اس ہیلے سے ٹل جائے لیکن نورانی تو پھر نورانی صاحب تھے نورانی صاحب نے جواب دیا کہ شیطان، ابلیس، خنزیر اور فیرون کے نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں کیا ان ناموں سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی صداقت اور تقدس پر کوئی اثر پڑا اس موقع پر وزیر قانون پھر زادر صاحب لا جواب ہو کر کہنے لگے چلو ایسا لکھ دو جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں نورانی صاحب نے کہا کہ بریکٹ بند سانوی درجے کی حیثیت رکھتا ہے صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے لہٰذا یوں لگ دو کادیانی گروپ لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں اور پھر الحمدللہ اس پر فیصلہ ہو گیا تاریخ فیصلہ سان ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پرلیمانی تاریخ قوی یادگار دن تھا جب 1953 اور 74 کے شہدان خدم نووت کا خون رنگ لائیا اور ہماری قومی اسیملی نے ملی اومنگو کی ترجمانی کی اور عقیدہ خدم نووت کی آئین تحفظ دے کر کادیانیوں کو طائر اسلام سے خارج قرار دے دیا تستور کی دفعہ دو سو سانٹھ میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا جو شخص خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نووت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی مطلب یا کسی بھی تشریح کی لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مصبی مسلم مانتا ہو وہ آئین یا قانون کے مقاضد کے زمن میں مسلمان نہیں اور دفعہ ایک سو چھے کی نئی شکل کچھ یوں بنی بلوجستان پنجاب سرحد اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی جو عیسائی ہندو سکھ بدھ پارسی فرقو اور قادیانی گروہ یا لاہوری افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا شڑول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بلوجستان میں ایک سرحد میں ایک پنجاب میں تین اور سندھ میں دو سیٹے ہوں گی یہ بات اسمبلی کی ریکارڈ پر ہے کہ اس ترمیم کے حق میں ایک سو تیس ووٹ آئے اور مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا اس موقع پر اس مقدمے کا قائد مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس فیصلے پر پوری قوم مبارک بات کے مستحق ہے اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اتمنان کا اظہار کیا جائے گا میرے خیال میں مرزائیوں کو بھی اس فیصلے کو خوشدلی سے قبول کرنا چاہئے کیونکہ اب انہیں غیر مسلم کے جائز حقوق ملیں گے اور پھر فرمایا سیاسی طور پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں ملک کے الجھوے مسائل کا حل پندوق کی گولی میں نہیں بلکہ مذاقرات کی میز پر ملتے ہیں سبحان اللہ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں